موسیقی سپیکر پنجاب اسملی نے گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو غیر قانونی قرار دے دیا پہلے ہی اجلاس چل رہا ہے گورنر کا طلب کردہ اجلاس درست نہیں موجودہ اجلاس سپیکر کا طلب کردہ ہے جسے گورنر ختم نہیں کر سکتا اسملی سیکریٹریٹ کل کے اجلاس کا گزت نوٹفیکیشن جاری نہیں کرے گا سبتین خان وزیراعلا پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کی ایڈوائس پر حل چل گورنر نے کل شام چار بجے پنجاب اسملی کا اجلاس طلب کر لیا پرویز الہی نے مشاورت کے لیے قانونی ماہرین کا اجلاس آج بلا لیا گورنر پنجاب اسملی سیشن کے دوران اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہہ سکتے ایڈوکٹ جنرل پنجاب احمد او ایس کا موقف لاہور ہائی کوٹ نے اٹھارہ اپوزیشن ارکان پنجاب اسملی کو کل کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی میمران اسملی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں عدالت سپیکر نے اپوزیشن ارکان کی سیشن میں شرکت پر پابندی آئیت کر رکھی تھی یہ سپیکر صاحب کا جو سٹانس ہے یہ غلط ہے رونز اور آئین کے خلاف ہے گورنر جو ہے وہ اجلاس بنا سکتا ہے اور اگر کل چار بجے اجلاس نہ ہوا اور چیف نسٹ نے اطباق کا ووٹ نہ لیا تو وہ چیف نسٹ نہیں رہیں گے اگر کل چار بجے کے اجلاس میں اجلاس مرقد نہیں ہوتا یا اجلاس مرقد ہوتا ہے تو ووٹ آف کانفرنس نہیں لیتا پرویز الہی نے کل اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزیراعلہ ہاؤس سیل کر دیں گے رانہ سناؤلہ کی دھمگی لینان میں فیصد لوگ چاہتے ہیں اسمبلی نہ توڑی جائے حالات کا ادراک کیا جائے ملک کسی حادثے سے دو چار نہ ہو جائے پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی رابطے میں ہیں وفاقی وزیر داخلہ وزیراعلہ سیکریٹریٹ کوئی فیصل آباد کا پلوٹ نہیں جس پر رانہ سناؤلہ قبضہ کر لیں گے معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلنے ہیں اسمبلی تو تحلیل ہونی ہے ادم اعتماد کا شوق بھی پورا کر لیں فواد جوہدری کا وفاقی وزیر داخلہ کو جواب پنجاب میں پھر نمبر گیم کا گھنچک کر حکومت اور اپوزیشن پھر رامنے سامنے تین سو اکھتر کے ایوان میں حکومتی اتحاد کی ایک سو نبوے نشستیں پی ٹی آئی ایک سو اسی اور کاف لیگ کے دس ارکان کی حمایت حاصل اپوزیشن کا ٹوٹل ایک سو اسی نون لیگ ایک سو سر سر پیپلز پارٹی سات راہ حق پارٹی ایک اور پانچ آزاد ارکان اپوزیشن اتحاد کا حصہ آصف علی زرداری کی چودری شجاعت سے دوبارہ ہم ملاقات اعتماد کے ووٹ اور تحریک ادم اعتماد پر حتمی مشاورت بہت جلد ہمارا وزیراعلا پنجاب ہوگا دونوں راہنماؤں کا اتفاق میٹنگ کے دوران وزیراعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ وزیراعظم شہباز شریف اور آصف زرداری کا ٹیلی فون اکرابطہ پنجاب کی سیاسی صورتحال کا جائزہ آئینی اور جمہوری آپشن کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کل اعتماد کے ووٹ سے قبل اہم پیش رفت ہونے کا امکان اسملیہ تحلیل ہونے سے پی ڈی ایم کو خوف زدہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے ارکان کو نہیں پرویز الہی کی اپنی پارٹی اپنا موقف ہے مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں عمران خان کی عراقی نے اسملی سے گفتگو نگران سیٹ اپ کو طول دیا گیا تو ہمیں انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جائے گا ارکان کی رائے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عام انتقابات ہی ملک بچانے کا حل ہے شیمن پی ٹی آئی کا جواب امران خان کی زیرہ سدارت قانونی ٹیم کا اجلاس سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان وزیر قانون راجہ بشارت اور ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس کی شرکت قاف لیگ کے رہنما مونی صلاحی بھی زمان پارک پہنچے اس سیاسی امور پر مشابر وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے ایک سو اٹھاسی ارکان کی حاضری یقینی بنانے کے لیے رابطہ مکمل اعتماد کے ووٹ کے دوران غیر حاضر ارکان کے خلاف نہ اہلی کی کاروائی ہوگی تحریک انصاف سارے کا سارا کمپاؤنڈ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کا وہاں پہ جو ہے وہ کلیر کر دیا گیا دس سے پندرہ ایس ایس ای کے جو ہمارے جوان ہیں جن میں ایک آفیسر بھی شامل ہے وہ زخمی ہوئے ہیں دو شادتیں ہوئے ہیں اور سارے کے سارے ہاسٹی جو ہے وہ فری ہو گیا سی ٹی ڈی میں جو ایک سبائی جو ذمہ داری تھی اس میں سبائی حکومت جو ہے کمپلیٹی فیل ہوئی ہے بنو باکیا خیبر پکتوں کا حکومت کی ناکامی فوج نے سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کلیر کروا لیا تمام دہشتگرد مارے گئے دو شہادتیں پھی ہوئیں آپریشن میں پندرہ اہلکار زخمی ہوئے خیبر پکتوں کا اور بلوچستان میں دہشتگردی پھر سر اٹھا رہی ہے وزیر دفاع خاج آسف کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خیطاب تاوانائی کی بچت کے لیے اہم حکومتی اقدامات کا اعلان مارکٹیں ہوتیلز اور ریسٹرینڈز رات آٹھ بچے بند کر دیے جائیں گے شادی ہالز کو رات دس تک محدود کر دیا جائے گا کفائشواری کے لیے تجاویز تیار کرنی حکومتی اداروں میں بیس فیصد لوگ گھروں سے کام کریں گے ان فیصلوں سے چھپن ارب روپے کی بچت ہوگی خاج آسف کے پریس کانفرینڈز جس کا کھایا اسی کی تھالی میں چھید کیا ریاستی وسائل سنجیدہ کام کرنے کی بجائے لوٹ مار انتقامی کارروائیوں پر صرف کیے پاکستان کو ڈی فالٹ کے کنارے پر لا کھڑا کیا ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد قربان کیا خاجہ ساد رفیق کی عمران خان پر تنقیر جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے عمران خان کے لیے اس سے اور شرمناک اور کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کی اپنی حکومت ہے اور اس کا اپنا اتحادی وزیرالہ کہتا ہے کہ عمران خان بہت بڑا احسان فراموشات پی ٹی آئی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جی وہ پروید علاہی کی اس بیان کی مضمت کرتے ہیں عمران خان پر جس جس شخص نے احسان کی ہے عمران خان نے اس کو ڈسا ہے عمران خان احسان فراموش ہمیشہ موسنوں کو ڈسا پی ٹی آئی قوف کا شکار ہے ایک بار بھی پروید علاہی کے بیان کی مضمت نہیں کی پنجاب کی صورتحال شرمناک ہے شرجین میمن کی میڈیا ٹاک وسیم اقتر کی پی پی حکومت پر تنقید کا بھی قرار آجواب ایمکی امرہ نمائل ایکشن قریب آنے پر ایسی باتیں کر رہے ہیں وزیر اطلاع سند پنجاب میں تحریک ادم اعتماد پی ڈی ایم مقابلہ کرنے سے بھاگ گئی چوروں کے ٹولے کو ایلیکشن میں واضح شکست یقینی نظر آ رہی ہے بھاگ لو کتنا بھاگو گے عوام کھیر کر شکست دے گی فروخ حبیب پہلے کہتے تھے سملیاں توڑیں ایلیکشن کرا دیں گے اب کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گی پالیسی پر آ گئے ادم اعتماد ان کے گلے پڑے تھا اور رسوائی ہو گی قوم کی بکنے والے ہر میمبر پر نظر ہے سیاسی انا اور زد کی وجہ سے ملک خسارے میں جا رہا ہے شیخ رشید موجودہ صورتحال میں قبل از وقت انتخابات ملک کی مفاد میں نہیں عمران خان کا الیکشن کی بات کرنا بدقسمتی ہے شیئرمین پی ٹی آئی بلا جواز احتجاج سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں بھارتی مسلمان مودی کے مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں بی جے پی نے میرے سر کی قیمت لگا دی جس کا مطلب ہے جو کہا درست کہا وزیر خارجہ بلاول پھٹو کا بلوم برگ کو انٹرویو پبینہ بیٹھی ٹی ریان کو چھپانے پر عمران خان کی ناہلی کے لیے درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وکیل کو جواب جمع کرانے کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی سمات انیس جنوری تک ملتوی الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی نہ کرنے کا فیصلہ شہر اقتدار میں بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے انتخابات پرانی حلقہ بنیوں پر کرائے چھائیں گے الیکشن کمیشن حکام نے واضح کر دیا سیاسی حلچل کے اثرات سٹاک مارکٹ میں بدترین منتی ٹویڈنگ کے دوران 1138 پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس 49832 پوائنٹس پر بند انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 21 پیسے اضافہ 225 روپے 12 پیسے پر پہنچ گیا دو مور پر عمل نہیں ہو سکتا حکومت نے آئی ایم ایف کو صاف صاف بتا دیا ٹیکس اہداف حاصل کر لیں گے موجودہ معاشی حالات میں مزید سخت فیصلے نہیں کر سکتے متبادل پلین مالیاتی ادارے کو پیش نئے ٹیکس لگائے بغیر آمدن بڑھانے کا متبادل پلین بھی بنا لیا وزارت خزانہ وارڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایک اشاریہ چھے ارب ڈالر کی منظوری دے دی عالمی بینک سے ان کے سلاف متاثرہ علاقوں کے لیے پانچ منصوبوں کے لیے فنڈز دے گا متاثرین کی بحالی مکانات کی تعمیر فصلوں کی پیداوار میں معاپنت کی جائے گی مدوچستان کے علاقے لس بیلا میں سلنڈر تھماکہ کراچی میں زیر علاج چودہ زخمی دم توڑ گئے بارہ زخمیوں کا علاج جاری سلنڈر تھماکہ بیلا سٹاپ کے قریب دکان میں ہوا ایک اور سال گزرنے کو کراچی کے مسائل جون کے توں دوہزار بائس میں بھی فراہمیے آپ کا کوئی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا ملیر اورنگی ٹاؤن بلتیا ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں پانی کے ادم دستے آبی بڑا مسئلہ جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ نہیں ملتا بوند بوند کو ترستے شہریوں کے دوہائی بہت دل لاتے پانی کے بڑھ دیا میں کیا کرے روز کولہ صبح شامیدہ سے بھر کے لے جاتے حکم کیا کرے کچھ بھی نہیں کیا بیٹا گریب ہوں گا میروں نے کچھ بھی نہیں کیا بیڑا گھر کر دیا ہے بیچنے والوں کے لیے تو پانی ہے یہاں صرف بیچنے والوں کے لیے عوام کے لیے پانی نہیں ادارے سو رہے ہیں بچپن جوانی اور یہ عمر یہیں گزری ہے ہمیشہ پانی کی ہمیشہ تقریف رہی ہے اور میں سمجھ داؤں شاید میری زندگی میں یہ مسئلہ ہوگا ہے شاہین آفریدی آئندہ سال فروری میں رشتہ اصدوات پر منسلک ہو جائیں گے فاسٹ پولر کا نکاح شاہین آفریدی کی بیٹی انشاہ آفریدی سے تین فروری کو ہوگا روکستی کی تقریب بات میں ہوگی موسیقی